موسیقی ایک حدیث مبارکہ کا مصداق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حفظہ علیہ امتی اربعین حدیثاں فی امر دینہا کہ جو شخص میری امت کے دینی امور سے متعلق چالیس احادیث کا اعتمام کرے باعصہ اللہ فقیہا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے فقی اور عالم اٹھائے گا اور دوسرا اس پہ رواڈ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر میں اس چالیس احادیث کا اعتمام کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا تو چالیس اگر احادیث مبارکہ ہم اپنی زندگی کے تمام احوال سے متعلق پڑھ لیں اور سیکھ لیں تو شاید ہم اللہ رسول کا دیا ہوا جو دین ہے اس کے مطابق ہی زندگی گذاریں گے کپڑے پیننا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا شادی بیعہ یہ سارے زندگی کے معاملات یہ اگر چالیس چالیس حدیثیں بھی ہم سیکھ لیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی ایک بڑی جو ہے وہ آئیڈیل لائف جو ہے وہ مسلمان کی ہمارے سامنے خود ہماری زندگی آ سکتی ہے تو اسی کے پیش نظر آج ہمارا جمعہ کا موضوع ہے آج کے ہمارے لیکچر میں میں نے پانچ آیات اور بیس احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور اگر آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس پہ روزہ رکھنا فرض ہے اس کے اوپر یہ چیزیں جاننا بھی فرض ہے جس کے لئے شادی کرنا فرض ہے اس کے لئے شادی کے احوال اور مسائل جاننا بھی فرض ہے تو آج یہ فرض علوم کا پہلا پورشن ہمارا روزہ کا جہاں تک چلا اپنے ڈیو ٹائم میں ہم چلائیں گے اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ اور اس سے نیکسٹ جمعہ میں اگر ہماری زندگی رہی تو آپ میں سے جو آپ دیکھ سکیں آپ کے سامنے آیت مبارکہ موجود ہے یہ سارا اس لئے میں کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا تھوڑا سا شعور اور دلچسپی پیدا ہو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں رمضان کے فرض روزے ان کا ذکر قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ پہلا سوال ہے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک سو تیراسی نمر آیت سے لے کر ایک سو ستاسی سورہ بکرہ پورے رمضان کا پیکج ہمارا روزوں کا اور فطرانے کا سفر کا مرض کا ہر حوالے سے اعتقاف کا خبیویوں کے قریب جانا اور یہ سارے اتار چڑھاؤ ہمارے صرف پانچ آیات مبارکہ کے اندر موجود یہ ہمارا پہلا سبق ہے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کس صورت میں ہے سورہ بکرہ میں تو پانچ آیات مبارکہ سورہ بکرہ آیت نمر ایک سو تیراسی سے لے کر ایک سو ستاسی ایک سو تیراسی کو شامل کرنا ہے ون ایٹی تھری ایٹی فور ایٹی فائیو ایٹی سکس اور ایٹی سیون ہمارا پورا رمضان اور اس کا پورا پیکج اللہ نے ان پانچ آیات کے اندر رکھا ہے اور یہ پانچ آیات آپ کے اوپر بھی جاننا فرض ہیں اور آپ کے بچوں کی اوپر بھی جاننا فرض ہیں اگر آپ نے سیکھ لیں تو آپ نے بچوں تاکہ یہ پہنچانا بھی آپ پہ کیا ہے کیونکہ یہ فرض علم ہے نماز کا علم روزہ کا علم حج زکاة کا علم پاکی نا پاکی کا علم یہ ہر بندے بشر پہ لازم ہے خواہ جگی میں رہتا ہے خواہ کسی بہت بڑے آلی شان مکان میں رہتا ہے تو ذرا غور فرمائیے گا ان آیات پہ یا ایو اللہزین آمنو آپ ترجمہ خود کریں گے یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو کتبہ لکھ دیئے گئے فرض کر دیئے گئے علیکم تمہارے اوپر اس سیامو روزے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیئے گئے سیام جمع ہے سوم کی اور سوم کا معنی ہے رکنا کس کس چیز سے رک جانا آپ کے کھانے پینے سے رک جانا مزید تفصیل جو چیز آپ کی دوائی یا غزہ بنے اس سے رک جانا آپ کا روزہ ہے میں نے دو الفاظ ذکر کی ہیں جو چیز آپ کی دوا بنے یا جو چیز آپ کی غزہ بنے آج جدید میتھڈالوجی آگئی کترے انجیکشن اور ڈریپ وغیرہ یہ زمنی مسائل ہیں لیکن ان میں ہمیں الجنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے کوئی ٹو پرسنٹ لوگوں سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں یہ جو بیماری کے آکامات ہیں یہ شاید ٹو پرسنٹ لوگوں سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہیں تو جو سیدھا سیدھا مسائل ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ ہو اور جب کوئی مسئلہ پوچھے تو اجتحادی بنیاد پر اس کو مسئلہ ذکر کر دیا جائے تو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیئے گئے یعنی تم رک جاؤ سوم کا معنی کیا ہے رک جاؤ خواہشات نفسانی تم اپنی بیوی سے پوری کر سکتے ہو لیکن رمضان کے دنوں میں تم یہ بھی پوری نہیں کر سکتے پہلا حکم یہ تھا جب پہلے روزہ رکھا کرتے تھے تو رات میں بھی روزہ افتار کرنے کے بعد بھی میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہو سکتا تھا اور رات کو انسان جب ایک دفعہ سو جاتا تو پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا یہ ابتدائی روزوں کے آکامات تھے ایک صحابی اس عمل کا سبب بنے اور ان کا نام تھا حضرتِ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آپ کا ایک مسئلہ بھی آل ہو جائے گا کہ آج کا لوگوں کے اندر بڑی مس ایک انٹرپٹیشن ہے کہ جب روزہ کھولیں افتاری میں جلدی کریں اور سیری میں تاخیر کریں سیری میں تاخیر کریں افتاری میں یہ جو افتاری میں جلدی ہے ہم نے تھوڑا سا اس کا مفہوم غلط سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے میں یہ فیل کرتا ہوں جہاں پہ روزہ کھلوانے جائیں کہیں کوئی تقریب ہو کہیں کو تقریر کو دوست رکھ دیں تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہر ایک بندے کی آواز آنا کیا شروع ہو جاتی ہے ٹیم ہو گیا جی روزہ کھل گیا جی کھول دو اتنی قیامت والی کیفیت قرآن و سنت نے پیدا نہیں کی ہے اس مسئلے کو ذرا ایتیات سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سیری میں تاخیر اور افتاری میں جلدی اس کا معنی کیا ہے عموماً ایک اور مسکنسیپشن ہمارے ہاں آگئی لیکن میرے اور آپ تک پہنچتے پہنچتے برے صغیر پاکوہند میں پہنچتے پاکستان میں پہنچتے ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اصل مسئلہ کیا تھا ذرا اصل مسئلے کو بھی سمات فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحیح بخاری کتاب السوم کی انیس سو اٹھارہ نمر ردی سے مبارک ہے جدید نمریں کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیری کے وقت ایک ازان نہیں ہوتی تھی میں نے کیا جملہ رز کیا ایک ازان نہیں ہوتی تھی متعدد ازانیں ہوتی تھی لیکن جو روزہ بند کرنے کی ازان ہوتی تھی وہ ایک خاص صحابی دیتے تھے ان کا نام تھا ابن ام مکتوم اور یہ نابینہ صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض اوقات میں جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنایا اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا کہ معذور کے پیچھے آپ کی نماز اور آپ کے آقامات شریعت ہو جاتے ہیں کیونکہ ابن مکتوم نابینہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جا رہے ہیں جتنے بھی اسلامی معاشرے اسلامک سوسائٹی اور اسلامک سٹیٹ کے معاملات تھے نابینہ بندے کے پاس تھے نام کیا تھا ابن ام مکتوم اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس معاشرے میں جس بندے کی فائیو سینسز میں کوئی سینس جو ہے وہ اس میں ڈیفالٹ ہو تو وہ عموماً کچھ اور کام ذرا اور تیز انداز میں کرتا ہے جو سنتا نہیں ہے وہ بولتا کیسے نیچرلی جو سن نہیں سکتا وہ بولتا کیسے ہے بلاند آواز میں بولتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا وہ بھی بلاند آواز میں بولتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں سن رہا تو لوگ میری بات بھی نہیں سن رہے ہیں ابن ام مکتوم نابینہ صحابی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ازان ابن ام مکتوم سے پڑھاتے تھے اس سے پہلے کی ازان کا فریضہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیا کرتے تھے جیسے آپ کے اور میرے گلی محلے میں پینڈ دہات کی زندگی میں صبح لوگ اٹھاتے تھے گھنٹہ پہلے پینتالیس منٹ پہلے بڑے مشہور جملے ہیں جو عمر جن کی کچھ چالیس پچاس سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے وہ یہ جملے سننے کو اب بھی ترستے ہیں اور جب سنتے ہیں تو محسوس ہوتے ہیں لیکن جو نسل پیدا ہوئی ہے پچانوے کے بعد یا دو ازار کے بعد شاید اس کے لیے یہ باتیں پرانے زمانے کی ہوں یا اس کو پتہ ہی نہ ہو وہ ازان کی آواز کیا ہوتی تھی روزہ دارو اللہ نبی کے پیارو یہ جو جملے تھے ان کا قائم مقام حضرت بلال ازان پڑھا کرتے تھے پھر ایک اور طریقہ آگیا گاؤں پنڈ میں کہ آپ وہ اٹھارہ بیس کلو والا گھی کا ایک وہ ملتا تھا پیپا جس کو کہتے ہیں یا ٹین پورا تو اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ پتھر ڈال دیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے یا ڈھول ہوتا تھا بھیر ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں اس کو بھیر کہتے تھے ایک ون سائیڈڈ ڈھول تھا تو اس کو مسجد کی چھت پہ بجاتے تھے تو قریب قریب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو سن لیتے تھے لیکن یہ فریضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان کی شکل میں ہوتا تھا یہ بخاری کی حدیث ہے انیس سو اٹھارہ امہ آئشہ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو ازان دیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشربو کھاتے رہو پیتے رہو ازانیں ہوتی رہیں تم کھاتے رہو پیتے رہو لیکن حتی یعزینا ابن ام مکتوم جب ابن ام مکتوم ازان دے دیں پھر تم کھانا پھینہ بند کر دو فَإِنَّهُ لَا يُعَزِّنُوا حَتَّى يَتْلُوا الْفَجِرَ کیونکہ ابن ام مکتوم تب ازان پڑتے ہیں جب سیری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اب ابن ام مکتوم کی ازان کتویں ازان ہوتی تھی آخری ازان ہوتی تھی لیکن آخری جو ازان کی لوجک ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پائے اگر ایک مولی صاحب لیٹ اٹھے یا ان کی ازان دینے میں ان کو تاخیر ہو گئی تو ہم ان کی ازان کا انتظار روزہ بند کرتے ہوئے نہیں کریں گے ہم ڈیو ٹائم میں رات کو ایک دوست ادھر ہی بیٹھے تو مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کو ڈیو ٹائم اگزیکٹ سیکنڈ اور منٹس میں کیسے پتا چلتا تھا وہ مجھے گھڑی کی مثال دے رہے تھے کہ آج تو گھڑیاں ہیں ہمارے پاس ایپس ہیں موبائل ہیں ٹی وی ہیں میں دیانتداری سے کہتا ہوں جتنے باصلائیت وہ لوگ تھے اتنے میں اور آپ باصلائیت لوگ نہیں میں اس کی ایک گوائی دیتا ہوں آپ کو آج کا جدید کیلنڈر ترتیب دیا ہوا جو ایشوی اعتبار سے ہے جس کو آپ کیرگوری کیلنڈر کہتے ہیں جس میں جنوری فروری مارچ اپریل کے مہینے ہوتے ہیں اس کیلنڈر میں اور جو آج سے آٹھ نو سو سال پہلے اسلامی کیلنڈر جس بندے نے ترتیب دیا تھا کوئی دوست جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا عمر خیام نے جو مسلم سائنسدان تھا اس نے ہمارا کیلنڈر ترتیب دیا جس پہ روزے اور حج اور زکاةیں اور نمازیں ہوتی تھیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی دربین خردبین اور جدید آلات کے ساتھ بنایا ہوا ہمارا کیلنڈر جو کیرگوری آج کل چال دہا ہے اور جو عمر خیام نے آج سے آٹھ سو سال پہلے بنایا تھا اس کے اندر صرف اٹھالیس سیکنڈ کا فرق ہے کتنا فرق ہے آپ کیا کہتے ہیں جی پھر میں یہ کہتا ہوں یہ مشین تو غلط ہو سکتی ہے لیکن رو کی دیوئی صلاحیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی یہ گھڑیاں کس نے اجاد کی انسانوں نے آپ کے موبائل اور موبائل ایپس کس نے تیار کیے انسانوں نے وہ بڑے بار صلاحیت لوگ تھے آج کا ڈاکٹر اتنا ریکمنڈ نہیں کر سکتا آثینٹک بات آپ کو جتنا آج سے آٹھ سو سالہ پہلے حکیم آپ کی شکل دیکھ کر آپ کی مرض آپ کا ڈائیگنوز کر دیا کرتا تھا ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جدید زمانے کے لوگ ہیں یہ اندر کا انسان ہوتا ہے اور رب کی دیوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں میں اب موضوع سے ڈی ٹریک ہو جاؤں گا اس مسئلے میں مجھے اور آپ کو چار سے پانچ چھ سات موبائل نمبر یاد نہیں رہتے لیکن امام بخاری فرماتے ہیں مجھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی جو چھ ازار چھ سو چھ سٹھ حدیث یاد کر لے آیات وہ حفظ قرآن ہوتا ہے اور ان کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی اور پانچ لاکھ صرف حدیثیں نہیں تھی کہ انہم اللہ مالو بنی یاد بلکہ سند اور ٹیکسٹ اور چین پورا راوی فلان سے فلان فلان سے فلان فلان سے فلان اور امام بخاری کی پوری حدیث میں سوائے ٹوئنٹی ٹو حدیث کے چار سے زیادہ واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ میں کم سے کم تین واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ میں کم سے کم اور کتنی حدیثوں میں ہیں صرف بائیس حدیثوں میں امام بخاری اور رسول اللہ میں تین واسطے ہیں صرف بائیس حدیثوں میں جن کو ہم اپنی استعلاع میں سلاسیات بخاری کہتے ہیں ادروائز امام بخاری کی ساری سند میں رسول اللہ سے لے کر امام بخاری تک چار پانچ اور چھے واسطے ہیں تو چھے نسلوں کے نام یاد کرنا مجھے آپ میں سے بتا دیں دادا پر دادا کا نام ایک نسل کا میرا نام میرا والد میرا دادا پر دادا اوپر کہاں جائیں گے میری اپنی ذات کی بات ہے اور امام بخاری کو یہ حدیثیں پانچ لاکھ سند اور مطن کے اعتبار سے یاد تھی یہ کیا تھا رب کی دیوئی صلاحیتیں تھی جو صلاحیتیں وہ بروے کار لاتے تھے اللہ ان کی صلاحیتیں بڑھاتا تھا ہم صلاحیتیں بروے کار نہیں لاتے ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے ازان والا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں آخری ازان کا معنی یہ تھا کہ آخری ازان ڈیو ٹائم پہ ہوتی تھی ایک منٹ بھی تاخیر سے نہیں ہوتی تھی حدیث نمبر صحیح بخاری انیس سو اٹھارہ ایک اور بات سن لیں ہم جو افتاری میں جلدی کرتے ہیں افتاری کا معنی کیا ہے افتاری میں جلدی کا معنی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر انیس سو پندرہ ہیں ہم تو بالکل ہی ابھی وہ ازان اور کہیں سٹی فورٹی ٹو پہ کسی نے کو روزہ کھلنے کا بتایا نہیں تو ہمارا روزہ پہلے کھل جاتا ہے اس میں احتیاط کیا کریں ایک دو تین چار منٹ کی احتیاط بھی محضہ مداروں مکروہ نہیں ہے یہ مکروہ کب ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا معمول ہوتا تھا کہ روزہ کھل گیا کوئی نہیں کھولا ازان ہو گئی کوئی نہیں کھولا کہنے کوئی بات نہیں یہ مغرب پڑھ کے کھول لیں گے کوئی بات نہیں یہ شاہ پڑھ کے کھول لیں گے ان کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ کھولو تو افطاری میں کیا کیا کرو جلدی کیا کرو ہوا کیا ذرا یہ سنیں حضرت اکیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ سے تھے جب افطار کا وقت آیا تو بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ کوئی کھانے کے لئے گھر میں ہے آئی تو ہمارا سٹاک ہوتا ہے دس پندہ دنوں کا پہلے تو کیا ہمارے گھر میں کوئی کھانے کے لئے ہے بیوی نے جواب دیا نہیں لیکن وہ کہتی ہے میں تلاش کرتی ہوں اگر کوئی مل گیا تو میں کچھ منیج کر لیتی ہوں تو وہ جب بیوی کہیں گئیں کسی ہمسائے کے پاس یا کہیں اور تو جب واپس آئیں تو حضرت اکیس بن سرما سو چکے تھے اور شریعت کا اصول کیا تھا کہ جو افطاری نہ کرے اور سو جائے تو وہ پھر سہری سے پہلے نہیں کھا سکتا تو وہ سو گئے اتفاق یہ ہوا کہ صبح سہری بھی نہ کر سکے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا روزہ رکھنے کے بعد دن کو جب کام میں مشہول ہوئے تو اس وقت بے ہوش ہو گئے اللہ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی نازل فرما دی یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں یہ حضرت اکیس بن سرما کی وجہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی عمل کی وجہ سے ہمارے سامنے نازل ہو پھر اللہ نے یہ نازل فرما دیا ہے کہ راتوں کو عورتوں کے قریب جانا اور راتوں کو تمہارے لیے کھانا پینا سو جاؤ یا نہ سوو آپ کی افطاری اور سہری کے درمیان تم کھا پی سکتے ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری میں جلدی کر لیا کرو تاکہ تم جلدی کرو گے تو تمہیں یہ مسائل نہیں ہوگے جو صحابی کو دن کو بہوش ہوتے وقت ہوئے تھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا شان نزول ان آیات کا یہ ٹھیک ہے یا میرا اور آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے والی ہیں کہ سہری میں تاخیر ضرور کرو لیکن اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ تم آخری ازان جو لیٹ ہو پانچ منٹ دو منٹ چار منٹ اس تک کھاؤ نہیں سہری تاخیر میں ضرور کرو تاکہ تمہیں پورا دن میں بھوک بیاس کی قیفیت کا احساس نہ ہو افتاری میں جلدی کرو اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ اگر مثال دے رہوں تین بج کر پندرہ منٹ پہ روزہ کھلنا ہے تو ابھی تین بج کر چودہ منٹ اور ان سٹھ سیکنڈ ہو تو خجور ہمارے ہاتھ میں ہو یہ شریعت کبھی پساند نہیں کرتی آپ دو منٹ ایک منٹ احتیاط کریں کچھ نہیں جاتا آپ دس چینل لگا لیں ٹی وی پہ مجھے بتائیں کیا دس کا دس افتاری کا ٹائم ایک جیسا ہوگا ہر ایک میں فرق ہے اور لوگ آج بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مسجد سے یہ آزان کی آواز ہمیں آئے وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کو سرپرستی آسل نہیں نہ ایک جوائنٹ علماء کی جو اسلامی نظریاتی کونسل یا علماء مشاہد کی ذمہ داریاں تھی وہ تبدیل ہو گئیں تو لوگ بچارے ویسے ہی رہ گئے جیسے ان کے پاس علم کی کوئی قیفیت نہیں تھی تو سیری افتاری کا کنسیپٹ کلیر ہوگے سیری میں کیا کرو جلدی کرو اور افتاری میں کیا کرو سیری میں تاخیر کرو اور جو افتاری ہے اس میں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سیری کی تاخیر کریں تو آخری ازان تک لے جائیں کہیں کو بابا جی ازان دیتے ہوں بہت لیٹ تو ان پہ رکھ لیں نو اور افتاری کا معنی یہ نہیں کہ جلدی کرو کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا یا ہو گیا جس کو آپ ایبسلوٹ جسٹس کہتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی نہیں ایتیات کریں اگر سولہ گھنٹے انتظار کر لیا ہے تو تین منٹ سے بھی آپ کا روزہ کبھی بھی ناپسندیدہ اور مکروک مکروک کب ہوگا جب آپ اس کو اشاہ تک لے جائیں گے مکروک کب ہوگا جب اس کو آپ آدھی رات تک لے جائیں گے دو تین منٹ کی تاخیر سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو اللہ فرما رہا ہے یا ایو اللہ زینا منو زین میں سوال پیدا ہوا اللہ یہ روزے یہ مئی جون کے روزے یہ تبتی دو کہاں جائیں گے ہم اللہ نے حوصلہ دیا یہ تمہارے اوپر صرف فرض نہیں ہے یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے اللہ مانا کیا ہے ان کا کیوں رکھیں ہم تو فرمایا اللہ اللہ کم تک تکون تاکہ تمہارے اندر برداشت آ جائے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے پریزگاری آ جائے اور یقین مانے میرے بھائی اگر روزہ آپ کو سڑک کے اوپر ڈرائیونگ صحیح نہیں سکھاتا اور آپ کا روزہ آپ کو زندگی میں نیٹ اور موبائل مینجمنٹ نہیں سکھاتا آپ کا اور میرا روزہ شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول روزہ کیا سکھاتا ہے برداشت سکھاتا ہے ہم لوگوں کو لائنوں میں کیوں نہیں برداشت کرتے ہم لوگوں کو سڑک پہ کیوں نہیں برداشت کرتے ہم لوگوں کو رویوں کے اعتبار سے کیوں نہیں برداشت کرتے یہ روزہ ایک منتلی ورکشاپ ہے اچھا ایک اور لوجک دیکھیں تم نے یہ کام کر لیا غلط تو تم نے پھر بھی کیا رکھنے روزہ روزہ توڑ دیا تب بھی کیا رکھنے بولے نا بھائی روزہ توڑے تو کیا رکھنا ہوتا ہے روزہ اگر ایک جان بجھ کر بندہ روزہ توڑ دے تو کتنے روزے ساٹھ روزے وجہ کیا اللہ فرما رہے تجھے برداشت نہیں آئی تیس کی وجہ سے اب تیس کے وجہ تو ساٹھ روزے رکھے گا تاکہ تجھے زندگی کی منیجمنٹ آ جا یہ میرے بھائیوں جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں ٹائم منیجمنٹ پہ پرسنیلٹی انہانسمنٹ پہ آپ اسلام کے عراقین کو ڈیپلی جا کے دیکھ لیں آپ کو ہزاروں روپے دے کر ورکشاپ کسی فائی سٹار سیون سٹار ہوتل میں اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی موٹیویشنل سپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شریعت کی روح کے مطابق صرف ارکان اسلام کو دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی بڑی موٹیویشنل رکھی ہے ایام ام مادودہ یہ ہے موٹیویشنل سٹینڈ ایام ام مادودہ اللہ اچھا پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہمیں تقوی بھی آ جائے گا اللہ ہیں کتنے پھر یہ بتا جتنے سوال انسانی ذہن میں اٹھ سکتے ہیں فرمایا ایام ام مادودہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جن کو گنتے گنتے گزار دوگے جیسے ہم سوچتے تھے کہ کون سی مئی آئے گی سات مئی آئے گی رمضان آئے گا آج کتما ہو گیا اشرا گزر گیا یہ ہے گنتی اور ایک پھر وقت آئے گا کہ عید کی تیاری ہوگی اور پھر چل سو چلو گا یہ ہے ایام ام مادودہ یہ تمہارے لئے گنتی کے دن ہیں پھر سوال پیدا ہوا دین میں اللہ اگر میں بیمار ہوا تو کیا کروں گا اللہ میں نے تو سفر پہ بھی جانا ہوتا ہے پھر کیا کروں گا اللہ نے دونوں باتوں کا جواب اگلی آیت میں دے دیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا آپ کے سامنے ہے قرآن دیکھیں تاکہ ہمیں سواب ملے فَمَنْ كَانَ جن کو نظر نہیں آرہا وہ میری طرف ہی دیکھ لیں میں کیونکہ قرآن دیکھ رہا ہوں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا تم میں سے جو کون ہو مریض ہو اوالا سفر یا سفر کی اوپر ہو فَإِدَّةُمْ مِنْ اَيَّامِنُوْخَرْ وہ پھر بقی دنوں میں گنتی پوری کر لیں دو سوال میری مرض کا میار کون تے کرے گا میں خود یا ڈاکٹر میں خود نہیں کروں گا ورنہ اگر میں خود کروں تو رات کو جب میں افطاری کرتا ہوں آپ بھی اسی قیفیت میں ہیں تو انسان کی قیفیت کیا ہوتی ہے بھائی میرے اوپر اگر اشاہ کی نماز فرض ہی نہ ہوتی تو میں موج کرتا یہ تراویی پھر کھڑا ہونا رات کو یہ بہت بڑا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے لیکن فرمایا مرض کو تم تے نہیں کرو گے ورنہ تم کھالو پر کوڑے سمو سے اور اس کے بعد تم تمہاری طبیعت نہ ڈالو جائے اور تم کہو کہ میں تو تراویی بھی نہیں پڑھ سکتا اور رات کو افطاری زیادہ کر لی تھی سیری تو میں اگلا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا بیمار ہوں میرے پیٹ یہ مرض نہیں ہے مرض کو مرض کا میار ڈاکٹر ہے طبیب ہے حکیم ہے آج کے دور میں آج جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ناقابل علاج ہیں یا ناقابل علاج نہیں تو ناقابل برداشت ہیں جیسے آپ کی شگر ہے بلڈ پریشر ہے بہت سارے امراض ایسے ہیں جن میں انسان کے لیے روزہ رکھنا پوسیبل نہیں ہوتا تو اس کا میار اللہ رسول نے تحق کر دیا اولا سفر ہیں کتنا سفر ہو جو آپ پہ جانا ہو گاڑی پہ تو سفر کافی ہے نہیں اس کی جو مقدار آج کے فقہہ نے بیان کی وہ تقریباً نائنٹی ایٹ کلومیٹر بنتا ہے کتنا آپ کو بعض کتابوں میں نائنٹی ٹو بھی نظر آئے گا لیکن یہ اجتہادی مسائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلومیٹر نہیں ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میل نہیں ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کو ناپنے ماپنے کے ذرائع اور اوزان پیمانے مختلف ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرسخ کا استعمال ہوتا تھا دن رات کا استعمال ہوتا تھا اور دن رات کے تین مسئلے رسول اللہ نے بیان فرمائے کوئی عورت سفر پہ نہ جائے اور غیر مرم کے ساتھ اس میں بھی آپ نے دن رات کو معین فرمائے اور پھر اگلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم موزے استعمال کرتے ہو سردی میں تم پاؤں نہیں دھو سکتے ہو تو تم اینکیوں پر مسا کر لیا کرو اب اگر مقیم ہے تو کتنے دن کرے گا مقیم چوبیس گھنٹے کے لیے کرے گا اس کے بعد اس کا مسا ختم نیا وضو کرے گا پھر موزے ڈالے گا پھر آگے چلے گا لیکن جو مسافر ہے وہ کتنا کرے گا تین دن اور تین راتیں آپ موزہ یہاں سے پہن لیں اور تین دن کا آپ کا سفر ہو آپ چلے جائیں کوئی بات نہیں وہ تین دن کا جو سفر ہے وہ کنورٹ ہوا فرسخ میں فرسخ سے میل میں میل سے آج کلومیٹر میں تو ایتیاتاً تین دن کا سفر نمازیں نکال کر رات کا آرام نکال کے دن کا کیلولہ نکال کے آپ کا آرام نکال کے آج سفر ہوتا ہے گاڑی پہ آپ پٹرول پمپے جائیں اس کو کہیں جی تیل ڈال دے تیل ڈال دے گا آپ کے جانور اگر ساتھ ہو آپ کا اونٹ آپ کا گھوڑا آپ کا خچر جس پہ دور رسالت ماب میں سفر ہوتا تھا تو کیا ان کو اچارے کا انتظام نہیں کریں گے بولیں تو یہ تین دن کا سفر ذرا اپنی سواریوں کے ساتھ بنائیں پانی بھرنا بھی آئی تو پندرہ روپے دیئے موٹر وے پہ جائیں تو پچیس کی بوتل ہمیں سو کی ملتی ہے یہ ہمارے مسلمانی کا میار ہے اللہ نے سفر میں نماز آدھی کر دی آپ اگر موٹر وے پہ پانی کی بوتل خریدیں کتنے کی ملے گی جو یہاں پچیس کی ملتی ہے وہ وہاں پر آپ کو ڈبل ملے گی یہ ہمارا رویہ ہے اللہ نے کہا نماز تمہیں سفر میں آدھی ماب لیکن مسلمانوں کا رویہ یہ اللہ فرما رہے ہے تمہارا سفر میں آسان کر رہا ہوں مسلمان مسلمان کے سفر کو مشکل بنا رہا ہے یہ ہمارا اپنا رویہ ہے جس کو ہم آج ڈالر کی شکل میں بھی بھگت رہے ہیں اللہ رسول نے کرنسی دی تھی گولڈ اینڈ سلور اور یہود و نصارہ نے ہماری نائلیوں کی وجہ سے ہمیں اپنی کرنسی کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی پیپر کرنسی کو دنیا کی سٹینڈرائز کرنسی بنا دی دنیا میں اتار چڑھاؤ کس کرنسی سے ہوتا تھا سونا چاندی سے ہوتا تھا آئی ڈالر کے ذریعے کیوں ہوتا ہے یہ میری اور آپ کی نائلی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم وہ اسلامی ایکانومی جاننے والے لوگ پیدا نہیں کر سکے مدارس بھی نائل رہ گئے ہمارے یونیورسٹیاں اور یہ لوگ بھی نائل رہ گئے یہ ہمارے ساتھ چال ہے جس کو آئی تک ہم سمجھ نہیں پائے تو کم از کم نائنٹی ایٹ کلومیٹر کا سفر ہو تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جانا ہی اپنی ایسی والی گاڑی میں ہو آپ نے یہاں ٹرین پہ بیٹھنا ہو اور آپ نے راول پنڈی جا کے اتر جانا ہو کتنے کلومیٹر سفر بنیں گا چار سو سے تو زیادہ ہوگا نا جی میرے خیال ہے پانچ سو کے قریب راول پنڈی کا سفر یہاں سے بن جاتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کتنا اتی ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر ہے تو شریع لحاظ سے جو نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ لیکن آپ اپنی گاڑی بھی تو دیکھیں اللہ اگلے جملے میں اس جواب دے رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں تم روزہ ہی رکھو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ کر ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لو تو رمضان کا ایک روزہ تمہیں ثواب اتنا نہیں اتنا زیادہ دیتا ہے وجہ کیا ہے میرے بھائیو اس کی وجہ سادہ سی ہے ایک فریکوینسی ہے پوری سگنل کی جو اس ماہ مبارک میں ہمیں مل رہی ہے آپ ذرا نیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں ذرا غور کریں جہاں پہ آپ کا موبائل آپ کے سسٹم نیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں سپیڈ کہاں پہنچ جاتی ہے آپ پی سی کو لے کے بیٹھے رہیں جہاں آپ اپنے سسٹم کو لے کے بیٹھے رہیں جہاں نیٹ ہوئی نہ کنیکشن ہوئی نہ کیا فائدہ لیں گے اسے تو اللہ نے جو سگنل ہیں جو فریکوینسیز ہیں رمضان المبارک میں اپنی رحمت کی اپنی مغفرت کی اور دو زخصِ ازادی کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم تو کی بیز ایم بیز میں اور جی بیز میں علج کے رہے گئے کہ سکس جی بی ہمیں ڈیٹا مل جاتا ہے تو اتنا بل آ جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کو انتہا تک پہچا دی حدیث مبارکہ ذرا سنے امام غزالی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور یہ ہمارے ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا اللہ مسلمان کی نیکی کو ایک گناہ سے لے کر سات سو گنے تک بڑھا دیتا ہے ابھی میں نے اپنا جملہ نہیں بولا جو بولنا ہے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا بندہ مومن کی نیکی امام غزالی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے میں پڑھ دیتا ہوں اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مسلمان کی ایک نیکی کا ثواب اللہ مسلمان کے جذبے اور نیت کو دیکھ کر جتنی نیت ہوتی ہے ایک سے لے کر کہاں تک لے جاتا ہے سات سو گنے تک لیکن فرمایا سوائے روزے کے اس کے لئے فرمایا یہ روزہ تو بندہ میرے لئے رکھتا ہے اس کی جزا میں اس سے عالی اپنے بندے کو عطا فرماؤں یہ سات سو گنے میں نہیں آتا یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تو یہ جو ہائی فریکوینسیز اللہ نے ہمیں دی ہیں اس ماہ مبارکہ میں فرض کہاں چلا گیا ستر فرائض پہ سپیڈ زیادہ دے دی گئی رمضان پیکج آ گیا لے لو بھئی جس نے لینا ہے اپنے سسٹم اس پہ چارج کر لو گیارہ مہینے پورے موج کرتے رہو گے کوئی بل نہیں آئے گا آج اگر شیطان کابو ہو گیا ہے یہ نہیں کوئی وائرس بھی تمہاری سسٹم میں نہیں آئے گا ہم نے تمام وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے تمہاری سپیڈ کو تیز کر دیا ہے جتنا لے سکتے ہو اتنی برکتیں تم لے لو تو سات سو گنے تک عام نیکی ہے سوائے روزہ کے فرمایا روزہ تو ہے ہی میرے لئے یہ تو میں اپنے بندے کو روزہ اس کا ثواب دوں گا یہ میرے ساتھ اس کا معاملہ ہے یہ میں اپنی جناب سے دوں گا اتنا بڑا پیکٹ تو میرے بھائی سفر پہ جائیں آج بھی اور اگر ہلکا پھلکا مرض ہو کوئی ایسا مرض نہیں جس میں انسان مر جائے اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈاکٹر کہے تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ نہائیں چیزیں مینج کریں روزہ کو برداشت کریں حد تلوصہ کوشش کریں کہ ہم مینج کر پائیں روزہ کو رمضان جیسے روزہ کہیں نہیں ملتے اور فرمایا ایک ایسا بوڑا شخص جو بہت زیادہ بوڑا ہے جس کو عدیث میں کہا گیا اشیخ القبیر بولیں جی کیا کہا گیا اشیخ القبیر اور یاد کریں اپنے بڑاپے کو جب میں اور آپ بوڑے ہو جائیں اللہ کے حبیب ہر روز دعا کیا کرتے تھے اللہم انی آوزو بیکا اللہ میں انتہائی بوڑا ہو جاؤں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں بڑاپا ذرا دیکھیں جن کے والدین زندہ ہیں اور اس سے غور کریں جس کا والد اور والدہ اس کو بوڑے ملیں اپنی زندگی میں اور پھر نبی پاک صلی اللہم کا فرمان یاد کریں بوڑا والد اور بوڑی والدہ زندگی میں ملیں اور یہ جنت نہ خریدے یہ بدبخت آدمی ہیں کیوں بلج وجہ کیا ہے کہ ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر ان کی اس قسم پرسی کے عالم کو دیکھ کر ابھی تمہاری زندگی کی چارمیں ختم نہیں ہوئی تم نے ان سے نہیں سیکھا کہ میں نے بھی ایسے ہو جانا ہے تمہارا باپ کڑیہ لادمی تھا آج اٹھ نہیں سکتا آج کھا نہیں سکتا چھوٹی چھوٹی انوائرمنٹ کی چیننگ سے اس کی طبیعت کیسے ہو جاتی ہے تو آج تک نہیں سمجھ سکتا تجھے تو جنت جانے کا حقدار کوئی نہیں ٹھہرائے گی تو الشیخ القبیر والمرعت القبیرہ پوڑی عورت یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پریگنٹ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے سونے نبی دہود کے الفاظ ہیں والمردے جو دودھ پلانے والی ہے اذا خافتہ جب ان کو خوف ہو کہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی زچہ بچہ دونوں خراب ہو جائیں گے پرابلم ہوگی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے پھر وہ کیا کرے اس کے لئے فرمایا وہ ایک مسکین کا کھانا دیں گے اللہ مسکین کا کھانا کتنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دور میں نصف سا گندوں جس کی قیمت تقریباً دو کلو اور چند گرام بنتی ہے میں نے اتیاطاً یہاں سوا دو لکھی ہے تو سو روپیہ کم از گم اتنی بڑی بات ہے اگر آپ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سوچیں ایک انسان کے پورے دن کی ضرورت سوا دو کلو گندوں میں جس سے انسان نے زندہ رہنا ہے وہ کتنی ہے سوا دو کلو ہے اور میری اور آپ کی دور کتنی بڑی زندگی کے لیے ہے جو شاید ہمارے لیے نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے اور دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا دعا پہ ذرا غور کریں دعا کیا کہ رب نغفر لی ولی والے ولی المومے ذرا مجھے دیانت داری سے بتائیں میں پانچ بچوں کا میں بھی باپ ہوں دعا پہلے ابراہیم خلیل اللہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں رب نغفر لی اللہ کس کو بخش دے مجھے بخش دے تو والد کا ذکر کہاں ہے رب نغفر لی والے والے اللہ پہلے مجھے بخش دے پھر میرے والدین کو بھی بخش دینا اس کے بعد پھر مرتبہ کس کا آیا ہے ولی المومنین یوم یکوم الحزاق اور میرے بھائی ہماری ساری کوشش کس کے لیے ہے یہ جو لی ہے میرا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہماری ساری کوشش آگے آگے کے لیے ہے ولی المومنین مومنین کون ہیں آپ کی بیوی بچے آپ کی اولادیں آپ کے رشتدار جنہوں نے پراپٹی میسہ لینا ہے رب نغفر لی میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں اصل میرا ذخیرہ وہ ہے جو میں اپنے لی اور میری دعا کا سب سے زیادہ مستحق بھی کون ہے میں خود ہوں لیکن میرے بھائیو اپنی ذات کو قیمتی بنائیں آگے چیزوں کو قیمتی نہ بنائیں اچھا ایک اور بات ہے کہ عموماً مساجد میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جماعت کب کھڑی ہوگی مغرب کے بعد جماعت کب کھڑی ہوگی مولی صاحب آپ بڑی جلدی نماز کھڑی کروا دیتے ہیں یہ ہوتی ہیں باتیں بزرگ محبت سے بھی کرتے ہیں تنقید انہیں ہم نہیں سمجھتے ایک کل پرسو بھی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا صورتے لمبی پاڑ لیا کریں تو یہ ہر بندے کے جو رائے ہے اس کو سلام ہے امام کا فرض ہے وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں ہر حالت میں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میار کیا ہے آپ نے فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیری کھائی پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے حضرت انس پوچھتے ہیں کتنی دیر بعد کھڑے ہوئے تھے سیری جو تم نے کھا لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر کتنی دیر بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تو دیکھیں میار کیا تھا میار اتنا بڑا تھا حضرت انس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ازان اور سیری میں اتنا فاصلہ تھا قدر و خمسین آیا جتنی پچاس آیات پڑھنے میں دیر لگتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بند ہونے کے اتنی دیر بعد جماعت کھڑی کروا دی تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں رہنمائی ہو گئی یا نہیں بھئی مغرب کی ازان ہو جائے تو کب جماعت ہو آپ ٹیم تیہ کر لیں محلے کی سطح پر روزہ بند روزہ کھل جائے دو طریقے ہیں آپ ازان پڑھ دیں اور اس کے بعد دس بارہ منٹ انتظار کر لیں یا روزہ کھل جائے دس ایک منٹ انتظار کر لیں بارہ منٹ اس کے بعد ازان پڑھ لیں اور کوئی مسلمان تو ایسا کرے کہ پچاس آیات پڑھ کے تھوڑا سطح کر لیں کہ پچاس آیات پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں جنہوں نے کہا نوے کلومیٹر بانوے کلومیٹر سفر ان کے اختلاف کے پیچھے آپ کو حکمت نظر آئی آپ ذرا پچاس آیات پچاس آیات ہم پڑھواتے ہیں کاری صاحب سے پچاس آیات میں پڑھواتا ہوں کسی اور بندے سے کیا ایکزیکٹ ٹائم پہ دونوں فینش کریں گے مقدار کتنی تھی پچاس آیتیں لیکن دونوں میں ٹائم زیادہ لگا یا نہ لگا یہی فقہہ نے مراتب تیہ کیے کسی کے سفر کو جلدی ہو گئی تو بانوے کلومیٹر ہو گیا کسی کو اور زیادہ ہو گئی تو وہ اٹھانوے کلومیٹر پہ چلا گیا لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے اور ناپاک حالت میں سہری کھائی جا سکتی ہے یا نہیں ایک بندہ اٹھا نوجوان آدمی تھا اس نے اپنی شلوار اپنی کمیز کو گیلا پایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سہری کھا سکتا ہے ہاں اگر وہ یہ فیل کرے کہ میں نہانے دونے میں لگ گیا تو میری تو سہری نکل جائے گی تو وہ استنجا کر کے وضو کر کے کھالے اور اس کے بعد وہ نہالے روزہ رکھے روزہ رکھے گا ناپاک حالت ہوگی لیکن اس کے بعد وہ نہالے تو کوئی حرج نہیں ہے اور تین باتیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹا نمبر ایک لا یفتر و منکاہ جس کو کئے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں لوگ پریشان رہتے ہیں مجھے دوستوں کے فون رمضان میں بہت آتے ہیں میرے مسئولے سے خون نکل آئے روزہ تو نہیں ٹوٹا روزہ نہیں ٹوٹا آپ کے اندر سے جو بھی نکل آئے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کے اندر سے خون کی بوتل پوری نکل آئے تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کے الٹی آ جائے ڈیڑھ کلو کی تب بھی آپ کا روزہ ہاں اگر الٹی واپس چلی جائے تو اب وہ دوبارہ آپ کے میدے میں چلی گئی ہے اور آپ کی وجہ سے وہ گئی ہے لہذا اب روزہ ٹوٹ جائے گا فرمایا لا یفتر و منکاہ جس کو کہے آ گئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ولا منحتہ لما جس کو اطلام ہو گیا اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا ولا منحتہ جمع جس نے کپنگ کروائی ہجامہ کروائیا خون نکلوایا اس کا بھی روزہ اب آپ شگر کے لئے خون چیک کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں یس کر سکتے ہیں کوئی عرج نہیں آپ مشین کے ذریعے کسی کو سیمپل دے دیں جدید ذریعوں سے چیک کر لیں آپ کا روزہ آپ روزہ کی حالت میں کسی کو خون دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بوتل دی ہے اور پھر آپ کی حالت یہ ہو جائے کہ تین بوتلیں آپ کو لگوانی پڑے اس لیے آپ خون دے سکتے ہیں رسول اللہ نے خون نکلوایا ہجامہ کروایا آپ نے کپنگ کروائی پچھنے لگوائی تو دیا کوئی حرج نہیں ہے تو یہ میرے بھئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں حضور نے سفر میں روزہ رکھا بھی نہیں بھی رکھا لیکن کنڈیشن کے اوپر ایک آدمی کو دیکھا سفر میں لوگ اس کے اوپر چادر تانے کھڑے ہیں اس کو پنکھیں جھل رہے ہیں رسول اللہ نے پوچھا اس کو کیا ہوا آپ نے فرمایا حضور اس نے سفر میں روزہ رکھ لیا آپ نے فرمایا لیسا من البریہ سومو فی سفرے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہو تو روزہ بھی رکھ سکتے ہو اور بہترین سہری مومن کی اور بہترین افتاری مومن کی معروضی سا سوال رسول اللہ نے فرمایا مومن کی بہترین سہری کیا ہو سکتی آج کل نیٹ پہ چلتا ہے جی وہ جو آپ کی علاچی ہے اس کے دو دانے چبھا لیں چائے ککا پی لیں تو رسول اللہ نے فرمایا بہترین مسلمان کی سہری کھجور ہے بہترین مسلمان کی سہری کیونکہ حضور کے دمانے میں ہوتی کھجور تھی باقی چیزیں بھی ہوتی تھی اور پھر فرمایا مسلمان کی بہترین افتاری کھجور یا پانی ہے یہ اس کے اندر دونوں حدیثیں لکھی ہیں کھجور یا پانی اور ہم دعا پڑھتے ہیں یہ بھی میں نے لکھ دی ہے ایک اور دعا ہے اور ہم جو سہری کے وقت دعا پڑھتے ہیں وہ حدیث سے ثابت کوئی نہیں ہے اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے